اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آج ہم سپیشل رمضان ریسپی لے کر آئے ہیں اور یہ آئرن سے بنیں گی رول پٹیاں تو دیکھئے جڈپٹ سے کیسے ہم آئرن سے اس طریقے سے اپنی جو رول پٹیاں ہیں وہ ریڈی کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنی آرام سکون کے ساتھ ایک ایک کر کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکی نہیں ہیں اتر رہی ہیں تو چلیے ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور اس کو کرتے ہیں سٹارٹ ایک بول میں ہم نے لے لیا ہے مائیدہ اور اس کو ہم نے اچھے سے چھان لیا ہے آپ نے بھی پہلے اس کو اچھے سے چھان لینا ہے اور ایک ٹی سپون نمک ڈال لیجئے نمک آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نیم گرم آئل ڈالیں گے گرم آئل کر کے آپ نے ڈالنا ہے ٹھنڈا اس میں نہیں ڈالنا دو سے تین چمچ آپ ڈال لیجئے میں نے اس میں دو ہی ڈالے ہیں پھر ہم نے لینا ہے نیم گرم پانی یعنی ہلکا سا گرم پانی لیں گے ہم زیادہ گرم پانی نہیں لیں گے اور اس کو تھوڑا تھوڑا سا ڈالتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے ہم نے زیادہ اب نہیں ڈال دینا کہ بلکل یہ فل نرم ہو جو ہمارے ہاتھ سے روٹی جو ہے وہ باہر چلی جائے ٹھیک ہے اب اچھے سے ہم اس کو گونت کے تو ریسٹ پر رکھ دیں گے تقریبا ہم پانچ سے سات منٹ اس مائدے کو جس کو ہم نے گونت لیا ہے اس کو ریسٹ پر رکھیں گے اب ہم ایک دیکچی لیں گے یہاں بول لے لیں جو بھی چیز آپ جس پین لے لیں اس میں ہم دو چمچ گی ڈالیں گے اور دو چمچ آئل ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے گرم کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے میدہ ایک چمچ میدہ ڈال کے اس کو اچھے سے میکس کر کے ایک چمچ ہم بھر کے اور اس میں میدہ ڈالیں گے تقریبا دو چمچ گی دو چمچ آئل دو چمچ میدہ ایک جیسی کوئنٹیڈی رکھنی ہے آپ نے اور اس کو اچھے سے کرنا ہے میکس اب یہ دیکھیں کتنی اچھی سی ہے کہ تھکنس سی پیسٹ ہمارے پاس بریڈی ہے اب یہاں پہ ہم لیں گے اپنا میدہ اور اس کی ہم بنا لیں گے چھوٹ چھوٹ سے پیڑے آپ پیڑے چھوٹے یا بڑے اپنی مرضی کے مطابق ڈالی اتنے ہی بنائیے جتنے آپ کی ہاتھ میں آ جائے تو میں برابر کے ہلوں گے نہ چھوٹے ہوں گے نہ بڑے ہوں گے تو اس تمام میں دیکھیں ہم پہلے بنا لیں گے پیڑے اب تمام پیڑے بنا کے اس کو بھی ہم تقریباً تین سے چار منٹ ریسپے چھوڑیں گے میں تو یہ فٹا فٹ سے آپ کے سامنے ریسپی جو ہے وہ ریڈی کر رہی ہوں تاکہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ نہ لوں کیونکہ لمبی لیندھ ہی ویڈیو ہو جائے تو وہ پھر میرے چاہنے والے دیکھنے والے پسند نہیں کرتے اب ہم اس کی چھوٹ چھوٹ سی روٹیاں بنا لیں گے اس کو اچھے سے بیل لیں گے اور ایک ہی ہم نے اس کا سائز رکھنا ہے چھوٹا بڑا نہ ہو ٹھیک ہے اب ہم تمام پیڑوں کو بنا لیں گے اس کی چھوٹ چھوٹی سی روٹیاں تقریباً ہم دو دو پیڑے لیں گے یا تین تین لے لیں گے آپ جتنے لے سکتے ہیں اتنے ہی لے جئے اب جو ہم نے یہاں پہ تیل آٹے اور میدے کا ہم نے پیڑ جو ریڈی کیا ہے اب ہم نے ان روٹیوں پہ وہ چھپکا لینا ہے آپ ہاتھ کی مدد سے بھی چھپکا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اور چمچ کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ہشک آٹا جو میدہ ہے وہ ہی ہم ڈالیں گے اس پہ ڈسٹ کریں گے تاکہ ہمارے جو ہم اوپر روٹی رکھیں گے وہ اس کے ساتھ چھپکے نہیں اب اچھے سے ہاتھ کی مدد سے جہاں جہاں پہ نہیں لگا ہوگا وہاں پہ بھی ہم اس کو ڈسٹ کریں گے اور اس کے اوپر ایک اور روٹی کے اوپر رکھیں گے اس روٹی کے اوپر بلکہ جتنی بھی روٹیاں ہم بنائی ہیں ان سب کے اوپر ہم اچھے سے وہی پیش لگا لیں گے گی آئل اور میدے کی یہ بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں گی آئل میدہ یہ مست ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو روٹیاں ہیں وہ آپس میں جڑیں گی نہیں چپکیں گی نہیں اور آسانی سے ہم اس کو اتار لیں گے ٹھیک ہے اب تمام روٹیوں کی ہم اس طرح سے لیئر بنا لیں گے آپ اس سے ساتھ دے لیں آٹھ لے لیں چار لے لیں دو لے لیں جتنی آپ آپ کے ہاتھ میں آئیں آپ جتنا سمجھ سکیں کہ ہم کر سکتے ہیں اتنا ہی کریں ٹھیک ہے میں دو دو تین تین دوں گی چلے جی اب ہم تمام روٹیوں کی اس کے اوپر رکھیں اب ہم ادھر رکھیں گے ایک بٹر پیپر آپ براؤن پیپر بھی لے سکتے ہیں بٹر پیپر بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس ایویلیول ہو آپ وہی لے جئے اور ایک ہم نیچے رکھیں گے اور ایک ہم اوپر رکھیں گے اور بیلنے کے مدد سے ہم ذرا روٹی کی لیند تھوڑی بڑھا دیں گے تھوڑا سا ہم اس کو لیندھی کر لیں گے بڑی کر لیں گے تاکہ موٹی بھی نب ہو اور اچھے سے بڑی ہو اب یہ دیکھیں کتنے پیاری سے ایک شیپ بن چکی ہے آپ دیکھئے گا ہیران کن بات ہے کہ ذرا بھی ہمارے جو روٹی ہے وہ بلکل بھی چپکے گی نہیں اب ہم آئرن لیں گے اس طرح لیں گے جس سے ہم کپڑے پریس کرتے ہیں تو اوپر ہم وہی اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کریں گے تقریباً یہ پانچ منٹ ہم نے پریس کرنا ہے دو سے تین منٹ ایک سائٹ دو سے تین منٹ ایک سائٹ تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہم دونوں سائٹ پر لگائیں گے اب دیکھئے ہم پٹر پری پر اتار کے چیک کریں گے ہماری یہ دیکھیں کتنی پیاری سی روٹیاں جو ہیں وہ ریڈی ہیں اور اس کی ہم اچھی سی ایک شیپ بھی بنا سکتے ہیں آپ سموسہ پٹی کی بھی بنا سکتے ہیں اور رول پٹی کی بھی بنا سکتے ہیں ابھی میں آپ کو بنا کے بھی دکھاؤں گی یہ دیکھئے ایک ایک روٹی بلکل آرام سکون کے ساتھ اتر رہی ہے یہ سمجھئے کہ پک گئے توے پر ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ڈالے بھی تو اس طرح کی نہیں بنتی دیکھیں کتنی نفاست اور اچھے طریقے سے بنی ہے اور کوئی بھی پریشانی والی بات بھی نہیں ہے یہ دیکھئے اب ہم دونوں کونوں کو پکڑ گئے ایک دوسرے کے اوپر رکھ اس کو برابر کر کے جو ہماری سائیڈیں ہوں گی اس کو ہم کارڈ کے سکیپ کر دیں گے سکیپ کیا ہمیں پھینکنا نہیں ہے اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں پاپری چارٹ میں یا بچوں کو نمک پارے جو ہم بنا کر دیتے ہیں وہ بھی اس کے بنا سکتے ہیں اس کی بھی ریسپی تو سیم یہی ہوتی ہے اب ہم اس کے یہ دیکھیں پٹیاں بنا لیں گے سموسا پٹی یہ دیکھیں کتنی پیاری نفاست کے ساتھ ایک پٹی منی ہے رمضان و مبارک میں ظاہر ہے ہم نے عبادت بھی کرنی ہے اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم بناتے پھریں اور اس کو بنا کے ہم برک سکتے ہیں فریج میں یہ دیکھیں آپ ٹاول میں لپیٹ کے کسی بھی چیز میں لپیٹ کے اس کو بس کھلا ہوا میں نہیں ہم نے چھوڑنا اور یہ دیکھیں ہماری جو رول پٹی ہے سموسا پٹی ہے وہ بند کر بلکل ریڈی ہے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میرے ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ میری آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور ابھی سے آپ سب بیرمضان و مبارک کی تیاریاں شروع کر دیں تاکہ ہم اللہ کی عبادتیں بھی کرسکیں اور اس کے قریب بھی ہو سکیں تب تک کے لیے اللہ حافظ